حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نبیوں کے نظامِ ہدایت کی آخری گڑی ان پر نازل کی گئی کتاب بھی آخری کتاب ہے اور وہ خود بھی آخری نبی ہیں آخری نبی بھی ہیں افضل نبی بھی ہیں نبیوں کے امام بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی رہنماؤ رہا دی اس لیے جب اصلی اور حقیقی اور ذاتی نبی کو اللہ نے بھیجا تو پھر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت ختم ہو گئی اب ہمارے نبی کے بعد نبوت کی ضرورت تو ہے لیکن اس کے لیے نبی نہیں آئینا جیسے قادیانی منحوس کہتے ہیں نا کہ نبوت جب رحمت ہے اور رحمت کے بندے ہمیشہ محتاج ہیں تو ربوت بن کیسے ہوگی وہ جاری رہنا چاہیے تو یہ دھکوصلہ ہے یہ کنفیوز کرنے کا طریقہ ہے عام آدمی کو کنفیوز کرنے کا طریقہ ہے کہ نبوت جب رحمت ہے اور رحمت کے بندے ہر وقت محتاج ہیں تو اللہ رحمت کو کیسے روکے گا لہذا نبوت جاری ہے اور کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے ہمارا مرزا بھی نبی ہے یہ دھکوصلہ ہے یہ آنکھوں میں دھول جھوکنا جس کو کہتے ہیں وہ ہیں واقعہ یہ ہے کہ نبوت رحمت ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں سراسر رحمت ہے نبوت اور نبوت کے بندے محتاج ہیں ہر آن محتاج ہیں ہر لمحہ محتاج ہیں ایک پل جھپکنے کے بقدر بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے نبوت کی ضرورت سے لیکن کیا اس کے لئے ہر زمانے میں نبی کا ہونا ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے دائمی ہے عبدی ہے ہمیشہ کے لئے ہے تو نبوت کی رحمت جاری ساری ہے جب رحمت نبوت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے ہر جنگ قرآن موجود ہے ہر جگہ ہمارے نبی کی سنت موجود ہے تو پھر اس کے بعد ہم نئے نبی کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں تو یہ دھوکے والی باتوں میں نہیں آنا چاہیے ہمارے پاس چونکہ معلومات دین کی بقدر ضرورت بھی نہیں ہے اس وجہ سے کوئی دھوکہ دیتا ہے تو آدمی دھوکے میں آتا ہے بات تو صحیح کہہ رہا ہے اور بات تو صحیح ہے کیونکہ انسان کے ذہن میں پہلے یہ بات آتی ہے تو بھئی صحیح بات دکھ رہی ہے دیکھنے میں لیکن بہت سی باتیں دیکھنے میں صحیح ہوتی ہیں حقیقت کے اعتبار سے فراد ہوتی ہیں بہت بڑا دھوکہ ہوتی ہے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالیقین بالاتفاق بالعجمع کسی نبی کی ضرورت ہے اب کیا کوئی نبوت لے کے آئے گا جب خاتب نبیہین آگئے جس کی نبوت سے روشنی مان کر دوسرے نبیوں نے روشنی پھیلائی تھی جب وہ سورج خود نکل گیا تو اب چراغوں کے آنے کی اور باقی رہنے کی کیا ضرورت ہے ہر نبی ایک چراغ ہے روشنی ہے لیکن چراغ کی روشنی ہے ستاروں کی روشنی ہے لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو ستاروں کی روشنی باقی نہیں رہتی ختم بھی نہیں ہو جاتی مگر اس کے سامنے مدھم پڑ جاتی ہے نظر نہیں کوئی نبی ختم نہیں ہوا اور کسی نبی کی برکت ختم نہیں ہوئی ان کی روشنیاں باقی ہیں مگر وہ ستارے تھے سورج نکل آیا ہے اور سورج نکل آنے کے بعد وہ ستارے چھپ گئے ہیں اس کی روشنی کے پیچھے کیونکہ ہر ستارہ سورج سے روشنی لے کر روشنی دیتا ہے جب سورج ہی نکل آئے تو ستاروں کے چمکنے کی جگہ کہاں ہیں اس لیے وہ خاموش ہیں تمام انبیاء روشنی ہیں پر خاموش ہیں کیونکہ سامنے سورج چمک رہا ہے اور وہ پیچھے چھپ گئے اس کی اس لیے انبیاء علیہ السلام جو پہلے آ چکے ہیں ان تمام انبیاء کی نبوت برحق ہونے کے باوجود ہمارے نبی کی نبوت کے بعد یہ سورج نکلا ہوا ہے یہ سورج قیامت تغروب نہیں ہوا اب کوئی ستارہ نہیں چمکے گا اب اگر کوئی اپنے کو ستارہ بتاتا ہے تو وہ ستارہ کہاں ہوتا ہے سیاہ توا ہوتا ہے توا ہوتا ہے نا روٹی بناتے ایک دم تالہ توا ہوتا ہے سیاہ توا ہوتا ہے جل جل کے کالا ہو چکا ہوتا ہے جیسے کوئلہ کالا ہے توا کالا ہے سورج کے نکلنے کے بعد ستارے بھی کچھ نہیں اس لیے جو ستارہ ہی ہی نہیں اس کے چمکنے کی کیا ہے جو ستارے تھے وہ بھی چھپ گئے ہیں اب جو ستارہ ہی نہیں ہے تو وہ چمکے گا کہاں کہاں نظر آئے گا کہاں دکھ سکتا ہے اس لیے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے پہلے زمانے میں لکڑی کے چودوں پر پکایا جاتا تھا تو دیر تک جب توا چولے پر رہتا تھا اور اس کے اوپر روٹی بناتے بناتے بہت دیر ہو جاتی جب اسے اٹھا کے کھڑا کرتے تو اس کے پیچھے کچھ آگ لگی ہوتی تھی وہ اس طرح کہ وہ چھوٹی چھوٹی چھگاریوں کی طرح خوب چمکتی تھی اور وہ جو توا چمکتا رہتا تھا تو وہ دیکھنے میں تو مسکراتا ہوتا تھا دمکتا چمکتا ہوتا تھا حقیقت میں بلکل سیاہ اٹھ گالا اسی طریقے سے ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے کو کچھ دکھانے بتانے کی کوشش کرے تو وہ آرٹیفیشل ہے وہ کھلونے جو اس بھٹ پاک پہ بکھتے ہیں ان کی کوئی حیثیت تھی ان کی کوئی حقیقت تھی ایسے بہت سے کھلونے آ جاتے ہیں مارکٹ میں بچے کھیل کے دل بہلا کے توڑ کے پھیک دیتے ہیں یہ حقیقت کچھ نہیں ایسے کتنے پلین توڑ دیے جاتے ہیں ایسے کتنے گن توڑ دیے جاتے ہیں ایسے کتنے گھر توڑ دیے جاتے ہیں ایسے کتنے باغات توڑ دیے جاتے ہیں بچوں کا کھیل ختم قصہ حد جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں کھلونوں سے ان کی حیثیت کچھ نہیں ان کے ماننے والوں کی کوئی حیثیت نہیں ان دعوے دار کھلونوں کی کوئی حیثیت کوئی حیثیت صرف دکھاوا ہے اس لئے نبوت محمدی کے بعد کسی نبوت کی ضرورت باقی یہ نبوت پاورفل ہے طاقتور ہے پورے عالم کو روشنی دے رہی ہے دیتی رہے گی قیامت تک اسی کی روشنی کافی ہے اب کسی اور روشنی کو اس کے سامنے آنے کی ایسی ہی حیثیت ہے جیسا کہ این دوپہر کے وقت جب سورج پوری وقت سے دمک رہا چمک رہا ہو کوئی صاحب سہنے چراغ جلا کے رکھ دے جیسے اس حیماقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے نبوت کے آفتاب کے جنتے کسی نبوت کے دعوے کی ضرورت نہیں ہے سب بے حیثیت ہیں جن کا کوئی مقام نہیں حیماقت اور جہالت سے بڑھ کے کچھ نہیں